بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کو برے نام سے پکارنا یہ بہت اہم موضوع آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس لیے کہ آج کے دور میں اسے کوئی گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے اسے تو عام طور پر لوگ ذہن سے ہڈا چکے ہیں کہ یہ گناہ بھی ہے جیسے مثال کے طور پر کسی کا نام عبد الرحمن ہے اب اگر اسے کوئی مثال کوئی طور پر وہ کالا ہے میری طرح کالا آدمی ہے اب اسے جو ہے کوئی کالو کالو بلاتا ہے اب اسے اسے تکلیف ہوتی ہے وہ غصہ ہوتا ہے یا کچھ کہتا تو نہیں ہے لیکن اسے تکلیف ہوتی ہے نام اس کے لیے مناسب نہیں ہے اچھا نام نہیں ہے اس کے لیے اور آپ اسے بار بار اسی برے نام سے خراب نام سے یاد کرتے ہیں بلاتے ہیں یاد رکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہ کبیرہ میں سے یہ بھی ہے کسی کو برے لقب سے پکارنا یاد رکھئے برے لقب سے پکارنا اسی طرح کسی کا مزاق اڑانا وہ کیسے جیسے مثال کے طور پر کوئی بات کرتا ہے اس کی بات میں ایک الگ تاثیر ہے جیسے مثال کے طور پر وہ توتلا ہے کوئی توتلا کے بات کرتا ہے اب اس کا نقل اتار کے لوگوں کو بتا رہا ہے ایسے ایسے بات کر رہا ہے وہ اب یہ بھی ناجائز ایک طریقے سے اس کا مزاق اڑانا اور یہ صرف گناہ نہیں گناہ کبیرہ میں جائے گا کسی کو برے لقب سے برے نام سے پکارنا یہ بھی گناہ کبیرہ میں جائے گا اسی لئے اپنے آپ کو مکمل اس سے بچانے کی کوشش کریں ہوتا یہ ہے کہ بچپن سے ہی ماباپ بھی دھیان نہیں دیتے ہیں ماباپ بھی ایسی غلطی کر جاتے ہیں بچے کا نام دیکھئے ایک بہت اہم جانکاری ہے کسی کا نام دس بیس نام بھی رکھ سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نام ہیں محمد ہے قاسم ہے اور بھی کئی نام ہیں احمد ہے مصطفیٰ ہے مجتبہ ہے وغیرہ وغیرہ کئی نام ہیں تو اسی لئے آپ ایک آدمی کے کئی نام بھی رکھ سکتے ہیں لیکن نام اچھے ہونے چاہیے برے نام نہیں کسی کا کوئی بچہ گورا ہے تو آپ اس کو گرو گرو بلاتے رہیں گے تکلیح اچھی بات نہیں ہے کوئی ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہیے لیکن بدپن صحیح لوگ دیکھیں جب ہم اپنے علاقے کی بات کہتا ہوں جب آتے ہونے نام لکھنے ہیں بھئی تمہارا نام بتاؤ میرا نام کلو ہے کلو بتاتا ہے کلو ہے ارہا بھئی اچھا نام بتاؤ اب وہ پھر بتاتا ہے اچھا میرا نام گفران ہے فلا نام ہے عبد الرحمن ہے عبداللہ ہے یا کوئی نام بتاتا ہے اب ذرا سوچ کر دیکھئے وہ خود کہتا ہے کہ بھئی یہ نام ہے جب اسے کہا جاتا ہے تمہارا اچھا نام بتاؤ تب وہ اصلی نام بتاتا ہے اس کا مطلب کیا ہے وہ بھی مانتا ہے کہ وہ جو نام پہلا والا نام تھا وہ برا نام ہے اچھا اچھے کے مقابل میں کیا ہے اچھا خراب اچھا برا تو خراب نام برا نام اب کیسے یہ پسند کر رہا ہے خود نام والا یہ بھی تاجب ہے آپ نام کے ہی نام رکھ سکتے ہیں لیکن آج کی طور پر مت رکھئے گا ورنہ ادھار کار میں آپ کے لئے عبدالرحمن لکھا ہوگا تو بھوٹر ایڈیو میں عبداللہ اب آپ ہی پرزان ہو جائیں گے سرکاری کاروائی جب ہوگی پھرزان گے آپ بھی تو اسی لئے نام رکھنا چاہیں گے تو جائز رکھ سکتے ہیں لیکن ایک نام سب میں برابر رکھیں جتنے کار ہو جتنے سب ہو سرکاری کا اگزاد ہو اس میں نام ایک ہی رکھے ورنہ حقیقت کے اعتبار سے اگر آپ بلانے کے اعتبار سے کئی نام رکھنا چاہیں گے تو رکھ سکتے ہیں لیکن کوئی ایسا نام ہرگز نہ ہو جو برا نام ہو اچھا مانا نہیں ہو ایسے کلو والو ڈلو گلو یہ سب مات بلکل مت نکھے گا غلط ہے بلکل اسی لئے آج کل جو کسی کو بھی کسی لقب سے پکار دیتے ہیں راستے میں جا رہا ہے بچارہ دس بیس لوگ ہے یہاں بویا دیتا ہے اے موٹو ادھر آ کیا بات ہے بھائی اب اسے بھی اچھا لگتا نہیں ہے اب لوگ اس کی طرف دیکھتے نہیں لگتا ہے یار کون موٹو ہے وہ سوچئے اگر آپ کو کہ ایسی بلائے آپ کو بھی کسی اسی نام سے کوئی بلائے اسی طرح آپ کو بھی کوئی ایسی سرعام لوگوں کے سامنے غلط نام سے پکارے کیسے لگے گا آپ کو آپ پسند کریں گے نہیں اسی لئے اپنے لئے جو چیز پسند نہیں کرتے ہیں دوسروں کے لئے بھی ہرگز پسند مت کریے تب آپ کا ایمان پختہ ہو جائے گا تب آپ کامل ایمان والے بنیں گے اللہ تعالی ہمیں سمجھتے ہیں آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لئے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں